اسلام علیکم نمستے سسری اکال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں وہ عزق علی اور میرے ساتھ ہیں تاریک نیازی اسلام علیکم نمستے سسری اکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہے خوش رہیں مہباپ کا خیال کریں کیونکہ مہباپ ہے تو سب کچھ ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک دوسروں کے ساتھ شیئر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائنگ ٹو ٹائن ملتا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو ہے بہت ہی ریکویسٹڈ سساٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لائٹ سٹارٹ کیسے میں میں بھی ریکی ہو Carmen pause ہیں آحمد کیسے موسیقا کیسے موسیقا کیسے موسیقا کیسے موسیقا کیسے موسیقا کیسے پوچھا سونڈ та کیسے مل گئے اور سروے ختم ہو گیا ہے ہاں ہاں آج 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 پر اس کا کہا کیا ہوا ہے آج کہا کیا ہوا ہے یہ بتا دیجئے اے اے ہم کہیں گھوージہ تنپانیاں گہرے پانی پیٹ بس آپ سمجھ آرے سارا سمجھ جائیے دوستو اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہر مسجد اور درگاہ کی نیچے ہمارے کچھ نہ کچھ مندیروں کے انس دبے ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم نے کئی درگاہ اور مسجدوں کے بھی ویڈیو دکھا تھے ایک بار اور دیکھئے وہ ویڈیو جب درگاہ ہر مسجد کے اندر ہمارے شیولنگ پرکٹ ہوتے ہیں شیولنگ نکلتے ہیں خودائی میں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہر مسجد کے نیچے ہمارے مندیر کے کچھ نہ کچھ انس دبے ہوئے ہیں دوستوں ویسے تو ہر مسجد درگاہ کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ مندیر کا ہی انس ملیں گے کیونکہ یہ سبھی پرچند کال میں مغلو کے دوارا یا مغلو کے ونسزوں نے کیسے ہماری مندریوں کو توڑ کر اس پر درگاہ مسجد مجار جائے سے چیزیں بنا دیا تھا اس کا جیتا جاکتا ادھارن ہے یہ جب درگاہ اور مجار کی ساپ سفیہ یا اس کو مرمت کا کام چل رہا تھا تو اچانک سے ایک سیولنگ پرکٹ ہوتا ہے دراصل وہاں پر سیولنگ نہیں بلکہ وہاں پر کتنا بڑا بھاو یا مندر رہا ہوگا اس کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہو لیکن اس کو توڑ کر درگاہ مجار جائے سے چیزیں بنا دیا جاتا ہے اب وقت ہے ایسے چیزوں کو مکت کرنے کا دیکھئے دوستوں ویڈیو آیا کند می زندیرا رہا تھا آیا کند کرکٹ تک آیا کند کرکٹ ڈیو آیا کند کیضی آیا کند کرکٹ آیا ہے آئند آیا کندنےWW سینکھیں تمer سینکھیں سیٹا حال شونڈ میرے سینکھیں سینکھیں موسیقی چلیے دوستوں آپ کو ایک اور درگاہ کی سچائی دکھاتے ہیں دوستوں آپ اس تصویر کو دھیان سے دیکھئے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہوگی کیسے ایک درگاہ کے بچوں بچ آپ کو ایک سیولنگ نظر آ رہا ہوگا یہ سیولنگ اور اس پر کتنا بڑا بھوے مندیر رہا ہوگا اس کا اندازہ آپ اس سیولنگ سے ہی لگا سکتے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ درگاہ کے بیچوں بھی سیولنگ کہاں سے آیا دراصل یہاں پاس مندیر ہجاروں سال سے تھا لیکن اس مندیر کو توڑ کر اس پر درگاہ یا مزار بنا دیا گیا لیکن آپ لوگ اس میں ایک اور بات حیرانی ہوگی کہ مندیر کو توڑ دیا اور مزار بھی بنا دیا لیکن یہ سیولنگ کا انس کو وہی پاس کیسے رکھ دیا یہ درگاہ ہے حضرت جلال الدین پریوں کا تلاب جو اوروانگاباد مہراشتر میں اس تھی تھا درگاہ کے بیچوں بیچ آپ کو سیولنگ نظر آ رہا ہوگا اور سیولنگ چکھ چکھ کر اپنے اوپر ہوئے اتیچار کی کہانی کو سویم بتا رہا ہے لاکھ کوشیخصوں کے باؤزود بھی اس کو اکھار نہیں پائے کبھی مسینے خراب ہو جاتی تو کبھی توڑنے والوں کی اکال مرتی ہو جاتی اور آج بھی انہی مغلوں کے ونساز اس سیولنگ کو سہتان مانتے ہیں اور ہم سبھی میں سے کچھ ہی لوگ بھائیچارہ کی بات کرتے ہیں کبھی اتیحاس کو ٹٹولو اور جانو کی آج ہم جو بچ ہوئے ہیں وہ کتنے بلیدائیوں کے بعد ہمیں ہمارے پوروجوں نے بچایا ہے اور آج ہم نے اس سے ہی کچھ دوگلے ہندووں کے جمان دھرم کے خلاب ہو جاتے ہیں دوستوں اجمیر چستی میں جو درگاہ ہے وہاں بھی سیولنگ ہی ہے وہاں بھی بھوویا مندر کو توڑ کر وہاں بھی درگاہ بنایا گیا ہے جسے اجمیر چستی درگاہ یا اجمیر سریب درگاہ کہا جاتا ہے آج یہ ایک دو درگاہ ہے یا مزار یا مسجد کی بات نہیں بلکہ بھارت میں جتنے بھی ہیں پورانے مسجد درگاہ یہ سبھی کے نیچے کچھ نہ کچھ مندروں کے انس دبے ہوئے ہیں چاہے تاج محل لے لو اجمیر سریب درگاہ لے لو اور بھی بڑے بڑے بابری مسجد یا مطورہ کے مسجد کا ہو دوستوں سبھی جگہ مندروں کی ہی انسہ ہیں آپ کو زیادہ زیادہ ویڈیو سیئر کرنا ہے اور ایسا جتنے بھی درگاہ مسجد مجار میں ہمارے مندروں کے انسہ ہیں سب کو موقت کرنا ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اچھا یہ بات بلکل سچ ہے حقیقت ہے کیوں کہ اس اس کانٹینینٹ میں اس ایشیا میں بھرے سگیر میں اس کانٹینینٹ کیا کرتے ہیں کانٹینینٹ کانٹینینٹ میں ٹوٹل ٹوٹل سٹارٹنگ میں ہندو ہی آباد تھے ٹوٹل نیپال بوٹھان سری لنگا بغلا دے اچھا پھر بعد میں تھوڑے تھوڑے مذہب چینج ہوتے گے پھر تھوڑے تھوڑے مذہب میں تک بدھ بدھزم آیا پھر سب سے لیٹس مذہب کون سا ہے سب سے لیٹس یہ سکھ سکھ ہے پانچ سو چھ سو سال ہوئے اس مذہب کو تو پانچ ساڑے پانچ سو سال شاید تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے سب کو پتا ہے مسلمس کو بھی پتا ہے ہندوز کو بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں اسلام تھا آتا تھا جاتا تھا اس کی اپنی اپنی ایک شکلیں ہوتی تھی حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت موس علیہ السلام حضرت دیس علیہ السلام سب آتا تھا ختم ہوا آتا تھا ختم ہوا لیکن لیٹس جو ہے اسلام جو ابھی جو سب کچھ ہے وہ چودہ سو سال پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام جب عرب میں آئے صحیح ہے تو عرب سے یہ دیکھیں یہ شیعہ یہ رہا عرب یہ رہا تو یہاں سے اسلام پھیلا یہاں سے اسلام پھیلا پھر دنیا میں ادھر 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 پھر سہابہ کرام پھر یہ اللہ کے ولی اولیہ کرام انہوں نے پھیلاتے گئے تو اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ انڈیا میں ٹوٹل ہی آبادی ہندو مذہب کی تھی اگر ہم عربی ہوتے میں اور آپ ہم عربی ہوتے تو ہمارے آباؤ اجداد وہاں سے آیا ہوتے بلکل ایسے ٹھیک ہے نا تو ہم ہمارے آباؤ اجداد یہی کے تھے تو صدیوں پہلے اگر چلے جائے تو سب ہی ہندو تھے یہ بات سب ہی سناتن دھرم ہم سے ریلیٹ کرتے تھے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے باقایا تھا ایک باکس میں میسیج کیا انسا پہ تو انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات بولی اور میں دو منٹ سوچتی بھی رہے گئی مجھے نہیں پتا تھا میں سمجھی شاہد میں مطلب مسلم ہوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کے جو اباؤشتار تھے کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے جو اباؤشتار تھے جہاں سے آپ لوگوں کا سٹارٹنگ ہے تو ان میں سے جو بلکل ارتدادی جو بلکل ارتدادی تو وہ بھی ساناتن دھرم سے ریلیٹ کرتے تھے تو بعد میں کنورجان ہوا ہے یا بعد میں اسلام میں آئے ہیں اس وقت تو جو ساناتن دھرم تھا وہ سب کا تھا اور ہر انسان جو اس وقت تھا جو ہمارے اباؤشتاد ہیں وہ سب کے سب اس ساناتن دھرم سے ہی ریلیٹ کرتے تھے تو کیا آپ جاننا چاہیں گے اس درم کے بارے میں تو میں حران ہوگی میں نے کہا یقیناً یعنی کہ بلکل بات تو سے کہہ رہے ہیں وہ کہ جب ستارٹنگ میں کوئی اور دھرم تھا ہی نہیں سب سے ساناتن دھرم تھا اور سب سے ایک ویڈیو میں آپ نے بتایا بھی تھا کہ اولڈیس دھرم ہے یعنی کہ اس سے پہلے کوئی اور دھرم تھا ہی نہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دھرم ہی نہیں ہے اچھا یہ صرف اور صرف جو زندگی گزارنے ہاں طریقہ ہے ٹھیک ہے تو دھرم کے کب یوزوا اس کو دھرم کب کھا گیا دھرم اس کو مذہب کا نام کب دیا گیا مذہب کا نام انگریزوں نے دیا ہے اچھا انگریزوں نے اس طرح دیا ہے کہ ریجسٹریشن ہوتی تھی نا اینائیسی بنتا تھا یا جو بھی تو آپ ان سے مذہب سے تو اس ٹائم پر ایک خانہ بن گیا خانہ بن گیا ہندو مذہب کا تو یہ بات تو ایفیکٹ ہے جب ہی یہاں پر جو بھی مسجدیں ہیں مسجد یا مزار جو ہوتی ہے وہ جگہ ہوتی ہے جو کسی کی نہیں ہوتی کیونکہ جو مندر تھے مندر تھے تو مندیروں کی جگہ پر مسجد یا مزار اس لیے بنے کہ وہ جگہ مندر کی تھی پروپٹی نہیں تھی کسی عام بندے کی اگر عام بندے کی پروپٹی ہوتی کسی کا گھر ہوتا تو کوئی مسجد بندی نہیں سکتی تھی میرے دیماغ میں دو قوشنز آئے پہلا قوشن جو آیا وہ یہ آیا کہ اسٹارٹنگ میں جو ویڈیو ہمیں فورٹیج دکھائے گیا تو اس پہ جنسے انٹرویو لیا جا رہا ہے ان کا فیس ہائٹ کیا گیا اصل میں یہ کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں سینسٹیو نئی 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 یہ فیڈیو کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ موبائل سے بنیوی ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہ لامبائی میں ہوتی ہیں تو ان کو آپ پورا دکھا نہیں سکتے یعنی کھول کے دونوں سائی پہ فورٹیج چل لیتی تو دونوں میں ہی کھائے مجھے ایسا لگا فیس ہائٹ ایک یہ چیز اور دونوں ویڈیو چلا رہے تھے ایک تو لامبائی میں ویڈیو بنی ہوتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے نیوز چینل کی جیسی نے اپنے چینل پہ دالی کسی نے اپنے چینل پہ دالی تو اس کو ٹیڑا میڑا کر کے تاکہ کوپی رائیڈ بھی نہ تو میں تھوڑا سا دیکھنا چاہی تھی کہ مطلب جب یہ پرکٹ ہوا تو کون لوگ تھے انہوں نے نکالا جو مطلب تھوڑا ڈیٹیلز آدھا دے سکتے تھے لیکن مجھے لگا کہ وہ بہت کٹو کٹ بات ہوئی ایک چیز یہ اور دوسرا کوشتر میرے دیماغ میں یہی آیا تھا جس کا جواب بھی دے دیا کہ جب وہاں پہ پہلے سے شیبلنگ موجود تھا جو بلکل بیچ و بیچ دکھائی بھی دے رہا ہے بڑا ویزبل ہو رہا ہے کافی بڑا خیابی تو اس کو کیوں نہیں ہٹایا گیا مطلب جب جب مسجد بنائی گئی جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان آئے پہ مغلو کی جب حکومت تھی اور جب یہ مسجد کو تب ہی تعمیر کریا گیا اور اس سے پہلے بڑا سا بہت بڑا سا رہا ہوگا بڑے رغمے والا تو میں حران ہوں کہ پھر اس مورتی کو نہیں ہٹایا گیا تو انہوں نے خود ہی بریف کرتے ہوئے بتایا کہ جو بھی لوگ اس کو ہٹانے آتے تھے جو ماشینریز لائی جاتی تھے وہ خراب ہو جائے کرتے تھے جو لوگ آتے تھے وہ ہاتھ ساتھی طور پر کبھی مر جائے کرتے تھے کبھی کسی اور بربادی کا یا مسئبت کا شکار ہو جائے کرتے تھے تو مجھے لگا کہ اس کے پیچھے واقعی ایک پاورز ہے میں تھوڑا سا پیچھے سے آتی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے تھوڑی سی ہم سپریر پہ جاتے ہیں کہ جب افغان یا جب بخلیا دور تھا تو یہ لوگ مطلب ان کے پاس کیا گیان نہیں تھا یا میں یہ پوچھنا چاہوں گی بسکلی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ لوگ اتنے ڈومیننٹ کیوں رہے کہ مطلب مندیروں کو تڑوا دو تو مزدیدیں بنواؤ اور کسی مزدی ایک دفعہ تو آپ ایک کسہ بھی کھنا رہے تھے کہ وہ بہت ساری درکاہوں کو بھی انہوں نے تڑوا دیا تھا وہ اتنے غضبناک رہتے تھے بڑے فیولیس ٹائپ کے بادشاہ ہوتے تھے کہ آواز نہیں آئی سلام کا جواب نہیں آئی تو اس کو بھی تڑوا دو یہ فیک ہے اس طرح مندیروں کو تڑوا کر مہا پر مطلب ٹھیک ہے مزدید پہ بنواتے لیکن ایسی جگہیں کہ اس وقت موجود نہیں تھی کہ مندیروں کو تڑوا آنا ضروری تھا مزدید بنانے کے لئے اور دیکھیں اس طریقے سے زیادہ فساد برپا ہوا جس طریقے سے انہوں نے حکومت کری پھر اس کے بعد بے باقی ہوئی لوگوں میں تو میں ہی کہتے ہوں کہ شاید ان لوگوں نے انڈیا میں یا انڈینز نے اس بات کو سکھ لیا جب انہوں نے اتنا بڑا یوگدان دیا جب انہوں نے اتنا کچھ ساہا جب انہوں نے اتنا زیادہ تیاگ کیا میں یہ کہوں گی تو اس کے بعد انہوں نے یہ سکھ لیا کہ ہر مذہب کو ازادی دینی چاہیے جیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے اتحاس میں اس اتحاس کو ہم دوبارہ نلکھن دھو رائیں گے جیسے کرشن ہے تو وہ اپنی جگہ ویلیو رکھتا ہے مسلم ہے تو وہ اپنی جگہ ویلیو رکھتا ہے ہندو ہے تو وہ اپنی جگہ ویلیو رکھتا ہے سکھ ہے تو وہ اپنی جگہ ویلیو رکھتا ہے اس کا مذہب اس کے لیے سب کچھ ہے ہم کون ہوتے انٹرفیو کرنے والے ہم کون ہوتے توڑوانے والے سب سے پہلے تو جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار سب سے پہلے تو ہر انسان کی جو اس کی جو مذہبی عبادتگاہ ہوتی ہے ہندو کے لیے مندر ہیں ٹیمپلز ہیں مسلمانوں کے لیے مسجد ہے تو میں کہتا ہوں کسی بھی دھرم کی جو عبادتگاہ ہوتی ہے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلانے مذہب والوں نے آپ کی بہت ساری عبادتگاہوں کو توڑا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ کے دل میں حصہ آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اچھا اس کو کیسے فیل کر سکتے ہو کہ یار ہندووں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہوگی کیونکہ مندر ٹوٹے ہم ایزے مسلم ہیں شاید ہم فیل نہ کر پائیں لیکن ہماری مسجدوں کو کوئی توڑے لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے وہی چیز اپنے اوپر تصور کریں کہ اگر پاکستان میں کسی زمانے میں ہندووں کے دور حکومت بہت ساری مسجدیں ٹوٹی تو ہم کیسا فیل کرتے اور ہمیں نفرت آتی تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ اس دور میں کیونکہ وہ پرانا دور تھا اس دور میں جو ہی اس دور میں بہت 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 آپ لوگ کے اندر سبر ہے بہت آپ لوگ کے اندر ہمت ہے میں جتنا اپریشیٹ کروں کہ اگر کسی مسجد سے نکلا بھی ہے تو پھر بھی اچھا پھر بھی آپ لوگ بھائی چارگی کی محبت کی سناتن دھرم کی ملن ساری کی بات کرتے ہیں تو میں میں اس بات کو بالکل مانوں گا کہ اگر کسی بھی مذہب کی محل کے نیچے سے بھی ایسے اثار ہیں جو ٹیمپل کے ہیں ہم نے پراوین مہن کی بھی کافی ویڈیوز دیکھی جو انہوں نے کافی انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے بتایا کہ ہر چیز کا اتحاس کئی نہ کئی ہندو درم سے مل رہا ہے کیونکہ کیونکہ اس میں میں کہتا ہوں کوئی حیرانگی کی بات ہی نہیں ہے تو آپ کچھ کہیں پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اچھا میں میں نے کال رات میں فیسپوک پہ گیتہ کے حوالے سے سنا ایک ویڈیو میں سنا کہ اس میں بھگوان شری کرشنا کہتے ہیں فرماتے ہیں مجھے ماف کر دیجئے گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کس طریقے سے بولنا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کو رولا کر ہسے تو کیا ہسے کسی کو رولا کر ہسے آپ تو کیا ہسے کسی کو اجار کر بسے تو کیا ہسے مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میں نے ایک دفعہ سنا میرے دماغ میں بیٹھ گیا کسی کے مندر کو توڑ کر آپ نے اپنی مدید بنائی تو کیا بنائی بلکل آپ نے اس کو دب دے کر اپنی خوشی حاصل کری آپ نے آپ کو ساٹیسفائیڈ گیا تو کیا کیا آپ نے اس سے تو اداس کر دیا اس کو تو جار دیا پھر آپ آباد ہو گئے بلکل دوسری بات نسیب ہو جائے ایک دفعہ جانا ایک دفعہ دیدار نسیب ہو جائے ایک دفعہ جا سکوں وہاں کیونکہ نسیب والو کو ہی ملتا ہے وہاں پہ جانا تو میں حیران ہوں کہ وہاں سے بہرامد ہوئے ہیں وہاں سے بھی ملے ہیں میں بتا تو رہا ہوں کہ مسجد یا مندر بنے گا ہی اس جگہ جو کہ کسی کی ذاتی پروپرٹی نہیں ہوتی بلکل تو مندر ہوا جس کا بس چلا جس کی گورنمنٹ تھی جو پاور میں تھے تو انہوں نے اس طرح کی حرکتے کی ہیں جب ہی ان کی نیچے سے آج آسار مل رہے ہیں اچھا دو باتیں کروں گا ایک تو سب سے پہلے تو جیسے وہ نہیں آتے ایک ایک منٹ کے دو دو منٹ کے یوٹیپ پے فیزبوک پے ٹک ٹک کی طرح کا ریل ریل تائب ریل تائب تو مودی جی کی اچانک سے آگئی میرے سامنے آپ تو میسی نہیں کر جائیں گی بات کیا کر رہے تھے آپ حیران ہو جائیں گی وہ کہہ رہے تھے قرآن میں سب سے زیادہ ایک لفظ کا ذکر ایک الفاظ ایسا ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے سب سے زیادہ آیا ہے وہ آئے اللہ کا نام اللہ کا نام سب سے زیادہ ٹھیک ہے دوسری ٹائم دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے وہ ہے انسانیت انسان یہ کون کہہ رہے تھے موڈی جی حیران ہوگی میں بہت بڑی اچھا ہم سے زیادہ ریسرچ میں بلکل مجھے نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو چلے مجھ سے کوئی پشتا کہ فرس پر تمہیں کہوں گی واقعی اللہ کا نام آیا ہوگا لیکن سیکنڈ میں مجھے نہیں پتا انسانیت آیا ہے بڑی بات بہت بڑی بات اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنا بتاؤں کہ ہر مندر یا مسجد کے ساتھ مندر کا ہر مسجد کے ساتھ یا مزار کے ساتھ مندر کا جوڑنا اس کا میں یہ پروف دے سکتا ہوں جہاں میں رہتا ہوں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر دو علاقے ہیں دونوں علاقوں میں مسجد ہے دو کمپاؤنٹ ٹائپ بنے ہوئے ایک آبادی ٹائپ ہے کمپاؤنڈ ہے دونوں کمپاؤنڈ کے نام مندر کمپاؤنڈ ہیں مندر کمپاؤنڈ ہے اچھا بچپن میں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مندر کس کو گیتے ہیں مطلب میں سمجھتا تھا کہ اس کمپاؤنڈ کا نام میں سمجھتا تھا کہ اس کمپاؤنڈ کا نام مندر ہے مندر ہے اور اس کمپاؤنڈ کا نام بھی مندر ہے بس میں یہ سمجھتا تھا ان دونوں کمپاؤنڈ میں ہمارے علاقے میں مسجد ہیں ان دونوں کمپاؤنڈ کے اندر بہت بڑا پروف ہے بہت بڑا سب بود ہے مندر کمپاؤنڈ ایک کو تو مندر کمپاؤنڈ کو نام چینج بھی کر دیا اچھا کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ بھول نہیں پاتے جو آپ کے دماغ میں چھپ جاتے ہیں جازت ہے اس کے بعد آپ وائنڈ اپ کر دی جگہ یہ بہت نمبر کھیج دیتے ہیں لیکن مجھے آدھا کہ نتین کٹ کری جی کے ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب آپ آتے ہیں جب آپ سکتا میں آتے ہیں اور آپ یہ کام کروا سکتے ہیں تو کیا آپ مندر بنوائیں گے تو انہوں نے ساتھی کہا کہ مندر بھی بنواؤں گا اور مسجد بھی بنواؤں گا برابت مطلب میں نے کہا کہ وہ جب بات بھی کرتے ہیں تو وہ اتنا دولتے ہیں کہ کسی کی دلہ چاری نہ ہو کیونکہ ہمارے ہم مسلم کی بھی ایک بڑی تعداد ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی کہیں نہ کہیں وہ ہرد ہو جائیں ان کو ایسا نہ لگے کہ نتن چی تو صرف اپنے بارے میں اپنے مذہب کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہوں نے فوراں مندر کے ساتھ ہی مسجد کا ذکر کیا بہت زبردست اتنا خیال یہی اس کو انسانیت کہتے ہیں بلکل اور پھر اسی انسانیت کے پیچھے سانتن دھرم آتا ہے بہت خوبصور ویڈیو دوبارہ کے سور ویسل آپ سے ملاکات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ